آپ سے بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی ہی دل خراش بات ہے مطلب بہت ہی افسوس ہوتا ہے بہت دکھ لگتا ہے ہمارے گاؤں میں دو دو قتل ہوئے وہ جو میں نے پہلے مارا اور اس کے بعد درخت کے ساتھ لٹکا دیا کیا آکھا نے آیا ہو بریانی دہی بھلے اور بھی دعا دے دے نا دعا دے دیا کریں دعا دے دیا دعا دے دیا دعا دے دیا دیتے دعا دینا بھی میرے لیے زیادہ دعا کیا کریں کیونکہ میں نا کوشش میں ہوں کہ میں پہلے پہلے سب بھائیوں سے پہلے پہلے آپ کو مرے پہلے کھا لیں یہ دال کیسی بنی کھا لیں کھا لیں چلا شکر ہے میں ڈر رہا بسم اللہ حرم دال پکا دیا اتنی محنت کرے ہیں خوشبو میٹھے کیاری ہے اور اندر دال پکا السلام علیکم پیارے بیور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں کہ جہاں بھی ہوں کہ ہستے مسکراتے ہوں کہ ہم ان کے ساتھ اپنی لائف انجوئر کر رہے ہوں کہ میں بھی بالکل ٹھیک بلکہ نہیں ہوں ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ آپ جھوٹنا بولو آپ بولتے ہیں آپ برامنا کرو آپ بولتے ہیں آپ بہت اچھے انسانوں وغیرہ وغیرہ لیکن ویڈیو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اس لیے نا تو میں ٹھیک نہیں ہوں اچھ کل ٹینشن رہتی ہے پوری پوری رات نیند نہیں آتی دو ڈھائی بجے میں سوتا ہوں صبح جلدی اٹھتا ہوں ویلوگ بناتا ہوں دو دو ویڈیوز ڈالتا ہوں پھر بھی ریزلٹ نہ آئے تو فیدہ اس سے بہتر ہے کہ یا تو چھوڑ دوں یا پھر وہ لگا ہوں اس سے اور لوگ لگاتی ہیں تھامنیل وغیرہ بھی ٹیٹل بھی اور پھر مزا آئے گا ہے نا ابھی کرتا ہوں ٹرائی ایسے ہی کچھ کرتا ہوں لگاتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہاتا ہے کیا دیکھنے والے پھر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں چلتا ہے چلے گا انشاءاللہ میں بس اب لگانے والا ہوں صحیح ہے اور ابھی آپ کومنٹ کریں گے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کرو آپ صحیح ہے بس سیدھے سادھے وغیرہ 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 تو چلو جی کوئی بار نہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیا لیں چلتے ہیں بینہ ٹائم ویس کے اپنی ویڈیو کی طرف لیس گو اللہ پا کے فضل و کرم سے سبزی والا الحمدللہ وہ آ چکا ہے اور کیوں کہ شام کو بنانی ہے ریسی پی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی سبزی لے آپ بھی بتا دیں کہ کون سی سبزی لوں تاکہ آسانی سے میرے ایسی پیتیار کر سکتا ہوں جب بتائیں گے آپ کھا چکے ہوں اچھا وہ اسلام نے کہا اللہ علیکم سلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں پالک وغیرہ ہے پالک آج نہیں ہے راج ہم نے اسلام بھی بنائی ہوئی تھی کہ پالک لیں گے اور اچھا تو اور کیا کیا ہوگا علوہ گوبی گاجرہ شلجہ کھائی ہے تو ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں سوڑا تاہی کلو گوبی سوڑی تینے کلو علوہ سوڑا تینے کلو ماشاءاللہ آج کل سبزیوں نے سستی ہیں ہم رو کنوں کا کیا ریٹ ہے کنوں سوڑا ڈیڑھ کلو اس لیے بھائی دیکھ دگاریاں فل کر سستے مال کترہ بھاگتا ہے ایسے میں ہمیشہ آکر پوچھتا ہوں پیارے بیور اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کون سی سبزی لوں بنجوی چوکسو پہنٹری بھنڈی ہے بھنڈی ہے ایک سو پہنٹری تھی ایک سو چالی بھوسم ہی نہیں اچھا ہے ایک سو چالی تھی چلو اچھا ایسا کریں ایسا کریں راکی ویر پکت دیتے ہیں گوگلو کا کیا ریٹ بتایا سوڑا ڈھائی کلو ایسا کریں آپ مجھے وہ ڈھائی کلو نہ دیں آپ پر ریعت ریوت کے ساتھ پچاس رپے کے دے دیں سوہ کلو مروض کیسے کلو ہیں سوڑا گوگلو لے رہے ہیں مسالہ وگرہ سارے کسارہ پڑھا ہے الحمدللہ اور کلو میرے لئے بھی نکالو تھوڑا سوڑا ڈیڑھ کلو ہے آپ نے کتنا لیا ڈیڑھ کلو میں نے نکال لیے ابھی آپ خود نکالو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ جی آر لے رہے ہیں گوگلو گوگلو کی ریسی پی تیار کر رہی ہے اور ساتھ میں یہ یہ موسم کا پھال ہے یہ بہت مزہ کرتا ہے تو یہ بھی لے لیا ہے اور ساتھ میں گوگلو بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ پھر شام تک یہ بہت سارے میٹریل اکی اتر دیکھیں جی یہ کھانے آئے ہو بریانی دہی بھلے کیا کھانے آئے ہو دہی بھلے کھاؤگے آپ کو کھانسی کتنا ہے یہ کچھے بیر کھاتے ہو اس لیے ہے ابھی میں چلتا ہوں چوب پر ٹھیکے لگواتے ہیں صحیح ہے پھر کچھے بیر نہیں کھاؤگے ٹھیکے لگواتے ہیں ٹھیک ہے بریانی تو اس ٹیم ختم ہو گئی یہ دہی بھلے ہیں اگر کسی نے کھانے ہو تو آجاؤ تین تین پلیٹے ہم نے لے لی ہیں آہ کھانی ہے کھاؤ 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 چمج اٹھاؤ اور کھاؤ آہ وکار احمد کھا رہے ہو مزے کی ہے ابھی کھائی تو نہیں ہے کھاؤ آہ دندہ بات تو جیس کسی نے کھانے ہو آجاؤ جلدی جلدی مجھے تو بھوک لائے گئی یہ میں کھا رہا ہوں صدیق میں چلا رہا ہے ہے تو میرا لیکن کیا کریں بات گزارہ کرنا تو ہے اگر کھانیاں تو آج جو بڑے مزے کے بنی ہے یارے بیور دندہ ہمارے تیار ہو رہے ہیں گوگلو یہ اُبل رہے ہیں صحیح ہے سلنڈر پہ رکھ دیئے ہیں باقی مسالہ پگیرہ کٹ کے نا پہر یہ تب تک ریڈی ہو جائیں گے پھر مسالہ پگیرہ کٹ کے پھر فوراں فوراں وی آئی پی کر کے محول بنا دیں گے تو آج آج میرا گھر کیسا لگ رہا ہے ویسا کئی ویسا ہی ہے جیسے میں رکھتا ہوں سمان وگرہ جیسے جیسے رکھا ہے بالکل ویسے کا ویسا بڑا ہے ضرور بھی ادھر ادھر نہیں ہاں ادھر سے ٹری لگتا ہے اٹھا لیے گئے کوئی نہیں میں خود ہی لے آنگا انشاءاللہ باقی کا جو محول ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ادھر مرچیں ٹماتر آلو اور ادھر مطر وگرہ کٹے جا رہے ہیں آپ کو دھنیا نظر آ رہا ہے وہ گر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آجی واہ اگر کیا ہے میں یکم ڈیٹ کو تقریبا پنا کام سٹارٹ کروں گا میں نے سوچا ہوا ہے جو کروبار سوچا ہوا ہے وہ یکم ڈیٹ کو سٹارٹ کروں گا اور دس ڈیٹ کو دس بارہ ڈیٹ کو آنے والی ہے شادی تقریبا مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے کے دس بارہ ڈیٹ کے بعد ہی تقریبا میں اپنا کام سٹ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا پھر شادی وگر رکھانے کے بعد ہی معمول کے ساتھ اپنی کروبار کریں گے انشاءاللہ اور سورج دیکھیں وہ چھپا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے مطلب بس قریب ہی اے جانے والا ہے اور ابھی چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں گھروں میں کون کون سی ریسیپیز تیار ہو رہی ہیں کون کون سے کھانے تیار ہو رہی ہیں اور کون کون سے کیسے کیسے مطلب ٹیسٹ وغیرہ بنایا جا رہی ہیں کون کون سا سالن بنایا جا رہا ہے فاس ٹائم میں پہنچ گئے ہیں سیدھا سیدھا امی جان کے پاس انہوں نے نیو جھولا لیا ہے مبارکہ 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 مجھے نہیں سلایا تھا ایسے جھولے میں مجھے وہ چار پائے کے ساتھ نا وہ پینگھا بان کے بس جھولاتی رہی وہ بھی ٹائم آیا ٹائم ٹائم دی بات ہے نا اچھا چلا تو ہاں دے گریب ہی مہتا مہتا مزو کار کے ساکو پا لیا ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے ہم سے کھول جاتے تھے نا تو جب میں واپس جاتا تھا آپ دو پہت وہ کڑکتی دھوپ میں وہ محنت مصدریاں واقعی کر رہی ہوتی تھی اس لیے تو میں آپ کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں حد سے زیادہ صحیح ہے نا صحیح ہے ہاں جی اور ایک بات بتاؤں آپ کو اب میں جان کی بہت زیادہ مہربانی ہے انہوں نے ہمیں پڑھایا اتنا محنت کری نا آپ یقین نہیں کریں گے بہت زیادہ محنت کری ہے اور انہوں نے ہمیں پڑھایا الحمدللہ جوان کیا شادیاں کی جہاں زمین وغیرہ جگہ وغیرہ ابو جان بھی انہوں نے بھی بہت محنت کیا اور بہت مشکل حالات بھی دیکھے ہیں الحمدللہ آج اللہ پاک نے ان کی دعاوں سے ہمیں سب کچھ دیا سیست ہے نا تو اور بھی دعا دے دیں نا دعا دے دیا دعا دیا دعا دیا دعا دیا میرے لئے زیادہ دعا کیا کریں کیونکہ میں ہوشش میں ہوں کہ میں پہلے پہلے سب بھائیوں سے پہلے پہلے آپ کو عمرے پلے جاتا اولاد اب دعا دعا نہیں میرے لئے خاص کریں میں آپ کو سب سے پہلے عمرے پلے جانا جاتا ہوں بہت بہت دعا خصوصی دعا میرے لئے ہے اوکے اوکے جی جب نماز پڑھیں گے میرے لئے خصوصی دعا کریں گے اور دیکھنا یوں جائیں گے ہم عمر پر انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ چھوٹبیں بھی جھولا جھول رہا ہے اور سو بھی رہا ہے اور آج جو ہے نا احمد کے گھر کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کو ذرا سے دکھا دوں آرے واہ یہ دیکھیں جی گاڑی اور اس کا نا یہ ہو گیا جی آگے لگا ہوا ہے اس کی یہ ریس ہے چلتی بھی ہے یہ تو چلتی ہے یہ لئی ہے جی بیبوں نے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سی چار پائی بھی لیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں یہاں پر جو رہیسپی کیار ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گاجر کا حلوہ نہیں گاجر اور مٹر ماشاءاللہ یہ وہ جو آپ نے ہمیں دینے تھے وہی ہے نا رہیسپی کس نے تو آپ کو دینے تھے ہاں میں دینے تھے وہ رات کو ہمارے آلو مٹر آپ نے کھا لیے تھے اس کے بعد بولا تھا صبح ہم بنائیں گے کھا لینا صبح کی ابھی تیار ہو رہی ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا لیکن ابھی تیار ہو رہی ہے اگر آپ لوگ نے نہیں بنایا تو سب کو لے جائنا ہم بنہ رہے ہیں جی گوگلو اور مٹر میں نے کھا لے جائنا وہاں سے لے ہو ہمیں گاجر مٹر میں نہیں اچھا لگتا ہے تو میں شل کے مرمٹر لے آلو مٹر لے آلو ہمیں گاجر مٹر لے آلو لے آلو جتنا بھی دل کرے لے آلو اچھا جی ادھر وہ تیار ہو رہی تھی گاجر مٹر اور آپ کو میں نے یہ بھی دکھا دی جھولا ابھی بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ اور باقی گھروں میں چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا روٹین ہے اور وہاں پر کیا بنایا جا رہا ہے آپ سوچیں گے کہ بس مطلب روز چلے جاتی ہو ریسپیس وغیرہ دکھانے کے کونسی ریسپی بان رہی ہے کونسی نہیں بان پیا مجھے لگتا ہے کہ آج یہاں پر سٹارٹنگ ہی نہیں ہوئی ہوئی پڑی ہے ہوئی پڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہی برطن وہی چیزیں وہی ڈیزائن میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر ہم آکے بیٹھ گئے ہیں نمبردار کے گھر میں نمبردار ہو رہا نظر آرہا ہے تو یہاں پر ہم بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ریسپی تیار ہو رہی ہے بڑی ہی زبردست قسم کی تو میں نے سوچے کہ اڈوانس بیٹھ جاؤں پھر جب بیٹھا ہو بندہ بیٹھا ہوتے ہیں تو وہ لحاظ کرتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں تو اس لیے ویسے بھی بہت اچھی ہیں بھائی لوگ وہ دے دیتی ہیں اور میں نے سوچا پہلے بیٹھ جاؤں آپ نے کھا نہیں ہو تو آج ہو فوراں فوراں سے بیسٹ ہو گیا دیارے ویبر اس دن میں نے پوچھے تھے بھابی سے کہ یہاں پر اگلی باری میری ہے پتہ ہے کہ اس چیز کی اس چیز کی یہ دیکھیں یہ یہ لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی لگے ہوئے ہیں اور میرا خاندان تو بلکل چھوٹا ہے مطلب فیملی میری بلکل چھوٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ کل تک نہ یہ دیکھیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کل تک نہ یہاں سے کاٹنے پڑیں گے ہاں ہو جائیں گے بھابی ہاں بس دو دن اور کیونکہ آج کھاد اور پانی دی ہے نا تو اس کے بعد جو ہے کچھ اثر ہو جائے اس کے بعد دو دن بعد جائے اپنے جائے اچھا جی چلا جی دو دن آج ہو گیا اعتوار سمار منگل منگل والے دن انشاءاللہ ہم اس کو لے جائیں گے اور پھر کھائیں گے مزے سے کیونکہ یہ چیز مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ میں شوق سے کھاتا ہوں بیارے ویور ادھر ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں آپ کو برطن وکر نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ہے جی رہسی پی بھابی جن اپن کریں بسم اللہ حرم یہ کیا دال پکا دیاب نے اتنی محنت کر رہی ہے خوشبوں میٹھے کیا رہی ہے اور اندر دال پکی ہے یہ دیکھیں یہ دال ہے اور کیا ہے دال ہی ہے چلو آپ نہیں کھانا ٹھیک ہے آپ بہت میں ایڈوانس بول کے آئے ہوں میں وہاں پر چیئر پر بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ریسیپی اچھی تیار ہو رہی ہے تو اب بھی پتہ چلا کہ یہ تو دال ہے حقیقت میں دال ہے اب چلو اپنے گار اچھا تیار بنا کے کھا لو ٹھیک ہے ہمارے ہاں پھر ہیں گوگلو اور مٹر ہے اگر آپ کو چاہیے ہیں تو حاضر اور یہ دال بھی ایک دے دیں کیوں نہ ہوں کیونکہ اس کی نہ خوشبو ٹیٹ ہے ٹیٹ ہے جیس کا ڈال نہیں بگتی وہ نہیں ہائیت غریب آدمی ہوتا ہے تمہیں زندہ رہا ہوں بنا کے کھا رہے ہیں تو آپ اب یہ بتا دیں کہ یہ اب ہے کیا چیز یہ ہے کھیر ویسے تو ہم مزاگ کر رہے تھے کلر دیا ہے اچھا اچھا مطلب یہ نیو ڈیزائن ہے ویسے یہ میں نے پہلی بار ہی دیکھا ہے واقعی یہ نیو ہی ڈیزائن ہے پیارے بیور آپ کو دال نظر آ رہی ہوگی لیکن ایسا کوش نہیں ہے میٹھی ریسپی تیار کی ہے انہوں نے اور اب بھی بس آنے والے ہیں آنے والے ہو رہے ہیں آنے والے ہیں بس تھوڑا سا ٹیسٹ کریں گے زیادہ نہیں کھاتے پھر چلتے ہیں واپ پیارے بیور ایک لازمی بات آپ کو میں بتاتا چلوں اکثر مجھ سے وہ سوال کیا بھی جاتا ہے اور مطلب اس کا میں ریپلائی بھی کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ بولتے ہیں کہ ادھر جی صافائی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں وغیرہ وغیرہ یا اور بھی سمان بکھرا پڑا ہوتا ہے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دو مکان ہیں دو فیملیز ہیں تو یہاں پر بچے لوگ سارا دن کھیلتے ہیں چاہے آپ صبح سے لے کر شام تک بھی جھاڑو لے کر بیٹھ جائے نا دیتے رہیں دیتے رہیں پھر بھی صفائی نہیں ہو سکتی بچوں کا گھر ہے اور میرے گھر میں تو دو بچے ہیں ایک تو ادھر ہی سارا دن کھیلتا رہتا ہے باقی ایک ہے چھوٹا سا بس وہ بیٹھا رہتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے جب نیو گھر بن جائیں گے نا تو پھر دیکھئے گا انشاءاللہ بلکل بھی آئی پی پروٹوکول محول ہو گیا پہلے پہلے ایسا ہی ہوتا ہے کچھا سا مکان کچھ سی روٹین ہر جگہ بکھرے پڑے مال ایسے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ایسے بھی بلکل کیار ہو چکی ہیں دسلم بھائی بھی لوگ بنا رہے ہیں اس لیے ایسا نہ ہو کہ غصہ ہو جائیں اس لیے ایسا سبات کروں کھا لیں یہ دال کیسی بنی اچھا جی کھاو کھاو مزے کرو چلو شکر ہے جی شکر ہے میں ڈر رہا تھا کہ کیمرہ اوپن کرنے نہیں دیتا اوپن کر اوپن کر اوپن کر اوپن ہے ابھی اوپن کر سکتے ہیں مائنڈ فریش ہے ابھی ہو جائے تو ہاں وہ ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو اتراز نہیں کرنا میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے سوری کر کے بھاگ جاتا چلو صحیح ہے جی کھاتے ہیں پیارے بیور اگر کسی نے کھانے ہو تو آج ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبرداست قسم کی ٹیش ہے دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیسی لگنے والی ہے آج کی مزے دار ریسیپی واو یہ تو زبرداست ہے اس کا مطلب بھاوی جان سے پوچھنا پڑے گا اور پھر مجھے خود کو نا یہ ریسیپی تیار کرنی پڑے گی بچے آپ کیسی لگ رہی ہے نورالدین بہت اچھی بی بی کیسی لگ رہی ہے بہت اچھی کیسی لگ رہی ہے بکتاور بہت اچھی ماشاءاللہ ابھی میں مستر رہا نہیں جا رہا میں جلدی جلدی کھا لوں اس کے بعد باقی کی بات انشاءاللہ بات میں کریں گے اللہ حمد اللہ جی یقین نہیں کریں گے آپ ریسیپی بہت کمال کی تھی بہت مزایا کھانے میں تینکیو سو مچ بھائی خابدار اور ابھی چلتے ہیں واپس اور جو ضروری بات کرنے والی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا فوراں فوراں چلتے ہیں پیارے ویور ایک بات ہمیں بھولی گیا کہ آج میں نے ریسیپی نئی بنائی اس کی وجہ یہی ہے کہ بس کبھی کبھی جب یاد آتا ہے ایسا حالات یاد آتی ہیں تو بندہ ٹنشن بکڑ لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے لیکن کیا کریں لڑنا تو پڑتا ہے جیسے میں ویڈیو بناتا ہوں نا دوسری جذباتی تو حالات سے دکھ سے سکھ سے ہر قسم کی نیچ اوچ ہر موڑ پہ ہر طرح کی مشکلات کے سامنے لڑنا پڑتا ہے ڈٹ کے رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ زندگی ہے نا یہ ہر طرح سے اس میں دکھ بھی آئیں گے سکھ بھی آئیں گے خوشیاں بھی آگا تکلیف نہ ہونا بندے کو تو اس کو سکون کا پتہ نہیں چلتا کہ سکون کیا ہے تکلیف ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ سکون واقعی یہ سکون ہے اللہ پاک ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو دعا آپ بھی ضرور کیا پیارہ بھی بار گھر پہنچ گیا ہوں اور آج آپ سے بات میں کرنے جا رہا ہوں بڑی ہی دلخراش بات ہے مطلب بہت ہی افسوس ہوتا ہے بہت دکھ لگتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشر میں ہمارے ارد گرد اور حالات ایسے کچھ بن گئے ہیں کہ حال ہی میں ہمارے گاؤں میں دو دو قتل ہوا ہے وہ جو میں نے آپ نے تھامنل پہ دیکھا نا بلکل وہی حال ہوا ہے اور بیچاروں کو نا بہت ظلمانہ طریقے سے مرا گیا ایک کو پہلے مارا اور اس کے بعد درخت کے ساتھ لٹکا دیا اتنی مطلب لوگوں کے نا میں حیران ہوں کہ پتھر دل بن گیا ہے لوگ نا کہ خون بھانے انسان کی کیوں کوئی قیمت ہی نہیں رہی کسی کی زندگی کی کوئی ضرب کسی قیمت بھی نہیں رہی پتہ بھی نہیں چلتا اور بس ختم یوں سمجھ لیں کہ حالات پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے اب آٹے کا بہران دیکھیں یہی ظلم ہم جو یہ ظلم کرتے ہیں نا اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی نا ویسا ہی حکمران اس پر مسلط کیا جائے گا اور اب یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں کہ ہمارے اوپر جو مسلط ہو گئے نا حکمران یہ ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں یقین کریں باقی اللہ پاک کسی کو ایسی مشکل نہ دے اور اللہ پاک ان کو خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور آپ نے بھی دعا ضرور کرنی ہے اللہ پاک ایسے حالات ہمارے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ دور دراز کسی نے کسی کو مارا ہے اب تو ہمارے قریب قریب یہ سلسلہ چالے پڑا ہے بس یار دل عجیب عجیب سا ہو جاتا ہے اچھے انسان کا رہنا بہت مشکل ہو گیا آپ یقین نہیں کریں گے بہت مشکل ہو گیا تو خیر آج کا جو میری ویڈیو ہے یوں سے ملے کہ اسی بات کے ساتھ یہ سیڈ نیوز کے ساتھ یہ انڈ ہو رہی ہے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ابھی کل مجھے اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی